اَلْرَسُولُ سِحْا عَلَى هَمَارَ نَبِي اَلْرَسُولُ سِحْا عَلَى هَمَارَ نَبِي الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبِ اللَّهِ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورِ اللَّهِ اعلى حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ اپنے ایک شیر میں ارشاد فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی یعنی عام لوگوں سے اللہ پاک نے اولیاء کو افضل بنایا ان کو فضیلت عطا فرمائی اور اولیاء سے افضل اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بنایا یعنی مقام اور مرتبے اس کی بارگاہ کے اندر جو درجات کی بلندی ہے وہ اولیاء سے زیادہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو حاصل ہے اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی اور تمام کے تمام رسولوں سے جو عالی ہستی بنائے گئی وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت یہ وہ سیرت مبارکہ وہ ذات مبارک ہے جس کا ایک انتہائی حسین اور انتہائی اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کی زندگی پر آپ کی سیرت پر جس قدر علماء اسلام نے کام کیا کائنات میں کوئی دوسری ہستی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے اوپر اس قدر لکھا گیا اور جس کی ذات کا اس قدر احتمام کیا گیا ہو چاہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آداب ہو آپ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہو یا آپ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے احوال کو بیان کرنے کے لئے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو خلقت تھی وہ کیا تھی آپ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے جو خصائص و فضائل ہیں اس کو بیان کرنے کا بھی احتمام کیا گیا آپ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لئے جدہ گانا کتابیں رکھی گئیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لباس کس طرح کا پہنا کرتے تھے لباس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا آداب ارشاد فرما ہے اس پر مکمل کتابیں لکھی گئیں آپ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی ساتھی تھے آپ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت گزار تھے کون کون تھے ان کے اوپر مستقلاً علیدہ سے کتابیں لکھی گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتِ ادھار آپ کے رشتہ داروں کے حوالے سے الک کتابیں لکھی گئیں اور صیرتِ مبارکہ اگر پوری دیکھیں کہ آپ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے آپ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک جو احوال و معاملات ہیں جو واقعات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے تو صیرت کی اتنی کتابیں لکھی گئیں کہ بڑی سے بڑی لیبریری بھی مکمل طور پر ان کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کر سکتے پندرہ پندرہ بیس بیس جلدوں کے اندر آپ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئیں ہیں انہی میں سے ایک خوبصورت اور اہم پہلو جو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح تھا اس کی طرف بھی علماء نے توجہ فرمائی اور یہ وہ پہلو ہے وہ بات ہے کہ جو اہلِ ایمان کے ایمانی ذوق کے اندر اضافہ کرتا ہے جو اہلِ عشق کے عشق کے اندر اضافہ کرتا ہے اسے بڑھاتا ہے اور وہ پہلو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم سے افضل ہو کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضائل و کمالات اور درجات کی بلندی کے اعتبار سے بلکہ ہر اعتبار سے ساری کے ساری مخلوق اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم سے افضل بنایا اور اس پر بھی علماء نے کئی کتابیں تحریر فرمائی جن میں امام اہل سنت آل حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تجلل یقین بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ یقین کی تجللی روشنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کے سردار ہیں اس پر آپ نے یہ عظیم الشان کتاب تحریر فرمائی اور سو احادیث طیبہ کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا دس آیات کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کے سردار ہیں ان تمام سے افضلوں عالی ہیں اس بات کو بیان کیا اور ایک کتاب جس کا درس انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اس سلسلے کے اندر سنیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے وہ کتاب ہے امام الزدین عبدالعزیز ابن عبدالسلام السلمی الشافعی رحمت اللہ علیہ کی بدایت السول فی تفضیل الرسول یہ کتاب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم سے افضل ہونے پر تحریر فرمائی اور اس کو آپ نے ایک ہی مجلس کے اندر فوری طور پر تحریر فرمایا اس کتاب کو لکھنے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ تگو دو نہیں کرنا پڑی اس کتاب کی ابتدا میں ان کے بیٹے نے اس بات کو بیان کیا کہ میں نے اپنے والد گرامی امام الزدین ابن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ سے یہ عرض کی کہ آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل الخلق ہونے تمام مخلوق میں سب سے افضل ہونے کے اوپر کچھ باتیں لکھوا دیں تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی تردد کے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوق میں افضل ہونے پر کئی باتیں اسی وقت لکھوا دیں عملہ کروا دیں کوئی دیر نہیں لگی اس بات کے اندر تو آپ نے مختصر پیرائی کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی یہ تمام کے تمام انبیاء کرام تمام مخلوق سے افضل ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اپنے اس سلسلے کے اندر ہم اس کتاب کا درس دینے کی سعادت حاصل کریں گے سننے کی سعادت حاصل کریں گے اسے قبل بھی بحمد اللہ تعالی اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا فضل و احسان کہ مدنی چینل پر الشفاء بتاریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفیہ یعنی شمائل ترمیدی اور اسی طرح مختصر سیدت النبی جو کتابیں ہیں اس کے دروس ہمارے مدنی چینل پر آن ائر ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ چوتھی کتاب ہوگی جو مختصر ہے اور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کے اوپر ہے کہ آپ کو اللہ نے تمام مخلوق میں سب سے افضل و عالی بنایا ہے اسی لئے اس سلسلے کا نام بھی ہم نے رکھا ہے اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی کہ سارے رسولوں سے عالی ہمارے نبی ہیں جب رسولوں سے عالی ہیں تو پھر باقی ساری مخلوق سے خود بخود عالی قرار پائیں گے امام الزدین ابن عبدالسلام رحمت اللہ تعالی پانس سو ستتر میں آپ کی ولادت ہے اور چھ سو ساٹھ ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے اپنے زمانے کے جلین القدر عالم دین تھے ویسے تو ان کی زندگی کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ آپ دمشق کے رہنے والے تھے ملک شام کے رہنے والے تھے چھوٹی عمر میں علم حاصل نہیں کر سکے بڑی عمر میں آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور آپ کی جلالت علمی جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے وہ ان چند باتوں سے جانا جا سکتا ہے کہ امام عبدالعظیم المنظری رحمت اللہ تعالی جن کی حدیث کے اوپر مشہور و معروف کتاب ہے الترغیب والترہیب یہ امام منظری رحمت اللہ تعالی مصر میں قاہرہ کے اندر ہوا کرتے تھے اور ان کا جو فن تھا وہ فن حدیث تھا علم حدیث کے آپ ماہر تھے اور فق کے اندر بھی ایک اچھی بھری مہارت آپ رکھا کرتے تھے تو یہ قاہرہ کے اندر مصر کے اندر فتوہ دیا کرتے تھے ویسے ان کا اپنا مدرسہ تھا جس میں علم حدیث بھی پڑھائے کرتے تھے لیکن ساتھ میں فتوہ بھی دیا کرتے تھے امام عزدین ابن عبدالسلام رحمت اللہ تعالی جب ملک شام سے ہجرت کر کے مصر پہنچے تو امام منظری رحمت اللہ تعالی نے اب فتوہ دینا ترک کر دیا روک دیا اور فرمایا فتوہ دینے کے احل امام عزدین ابن عبدالسلام میں جو مسئلہ پوچھنا ہے ان سے پوچھا لیں اور اس کے بعد آپ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے لیکن جب حضرت دعود علیہ السلام کی بیرست ہوئی آپ کے نبی ہونے کا اعلان ہوا آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حکمت کی باتیں بیان کرنا روک دیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی جب تشریف لات چکے ہیں تو اب جو بیان کرنا وہ یہ بیان کریں تو اس سے ہم امام عزدین ابن عبدالسلام رحمت اللہ تعالی کی بالخصوص فقہ کے اندر جو مہارت تھی اسے سمجھ سکتے ہیں کہ فقہ شافعی کے وہ ماہر تھے اس سے جان سکتے ہیں کہ امام منظری کے نزدیک ان کا مقام کیسا تھا کہ جب یہ تشریف لے آئے تو اب ہمیں فتوہ دینے کی ضرورت نہیں ہے حاجت نہیں ہے یہی اس کے احل ہیں کہ یہی جواب دیں اسی طرح امام ابو زکریہ محید دین شرف النووی رحمت اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب تحذیب الاسما واللغات میں جہاں بدعت کی اقسام پر بحث کی اور اس کی پانچ قسمیں آپ نے ذکر فرمائیں کہ بدعت کبھی یہ واجبہ ہوتی ہے کبھی بدعت جو ہے وہ مستحبہ ہوتی ہے کبھی بدعت مباہ ہوتی ہے کبھی محرمہ ہوتی ہے کبھی مکروہ ہوتی ہے پانچ قسمیں بیان کی تو یہ امام ازدین رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے بیان کی اور بیان کرنے سے پہلے کے جو آپ کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ یہ بات اس ہستی نے فرمائی ہے کہ جن کی جلالت علمی کے اوپر جن کی بزرگی کے اوپر لوگوں کا اجمع ہے اس قدر آپ بڑے عالم دین تھے بلکل واضح طور پر آپ جو ہے وہ برائیوں کے خلاف بیان کرتے تھے نیکی کا حکم دیا کرتے تھے یہاں تک کہ جو سلاتین تھے اس مانے کے سلطان جو ہوا کرتے تھے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے آپ سلطان العلماء اور بائع السلاتین کے لحے کرتے تھے کہ سلاتین آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور علماء کے آپ سلطان کہلاتے تھے تو اور بہت ساری باتیں ان کی کتابوں کے اندر ان کے حالات کے اندر مذکور ہیں اس سے ہم ان کی جو علمی جلالت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اور کتابوں کے علاوہ ان کا یہ مختصر رسالہ ہے جس کا نام ہے بدایت السول فی تفضیل الرسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کے حوالے سے یہ کتاب آپ نے تحریر فرمائی ہے انشاءاللہ تبارک وطلہ اس کا درس ہم ان بارہ دنوں کے اندر سننے کی سعادت حاصل کریں گے مختصر رسالہ انشاءاللہ بارہ دروس کے اندر ہی ہمارا پورا ہو جائے گا آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک وطلہ اس کی ابتدائی باتوں کو سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے لیکن اس کو بیان کرنے سے قبل ایک اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں جس کی طرف توجہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ معزز و مکرم ہیں ان کی عزت ان کی تکریم ان کی تعظیم یہ سب سے زیادہ کرنا ضروری ہے کوئی بھی نبی علیہ السلام ان کے بارے میں معمولی سے معمولی ایسی بات کے جو ان کے تنقیص کے اوپر ان کی بے عدبی پر مشتمل ہو وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ان کی تعظیم و تکریم کرنا کیا ہے ضروری ہے اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تلکر رسول فضولنا بعضہم علا باؤم یہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیرت عطا کی یعنی بہت سارے انبیاء اکرام علیہ مسلم کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے لیکن کیا سارے برابر ہیں تو فرمائے نہیں بلکہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیرت عطا فرمائی ہے جبکہ صحیح حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ انبیاء کے درمیان آپس میں افضلیت کو بیان نہ کرو اب قرآن کی آیت کا تقاظہ تو یہ ہے کہ افضلیت موجود ہے حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ افضلیت کو بیان نہ کرو تو اس کا علماء نے جو دونوں کا معنی بیان کیا ہے مفہوم بیان کیا ہے جس سے دونوں باتیں ہمیں بلکل واضح طور پر ٹھیک سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی جو ذات ہے نبی ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے برابر ہیں جیسے مثال کی طور پر ہم سارے انسان ہیں تو اب یہ نہیں کہ یہ زیادہ انسان ہیں یہ کم انسان ہیں بلکہ انسان ہونے کے اعتبار سے کیا ہے سب برابر ہیں لیکن ان کو تقوی کی وجہ سے افضلیت حاصل ہے دوسرے کے اوپر اور دوسرے کو علم کی وجہ سے ان کے اوپر افضلیت حاصل ہے یہ مثال کے طور پر سید ہونے کے اعتبار سے ان کا نصب آلہ ہے دوسرا کسی اور نصب سے تعلق رکھتا ہے تو نصب کے اعتبار سے مثال کے طور پر ان کو اللہ پاک نے ایک فضیلت عطا کی ورنہ انسان ہونے کے اعتبار سے کیا ہیں یہ سب برابر ہیں سب برابر ہیں لیکن دوسرے اعتبار سے فضیلتیں یہ موجود ہیں تو اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام نبی ہونے کے اعتبار سے کیا ہیں سارے برابر ہیں لیکن بعض کو اللہ پاک نے بعض کے اوپر مختلف فضیلتیں عطا فرمائیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت دی کہ اللہ پاک نے براہراس کلام فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت دی کہ وہ روح اللہ ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے مادرزاد اندھو کو آنکھیں دے دیا کرتے تھے تو ان کی فضیلت کا جو انداز ہے وہ جداغانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کا انداز جداغانہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی افضلیت الگ ہے تو یوں مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں مختلف زاویوں سے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو بعض کے اوپر کیا ہے فضیلت دی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء نبی ہونے کے اعتبار سے سارے کیا ہیں برابر ہیں نبی ہونے کے اعتبار سے کوئی دوسرے سے عالی نہیں ہیں ہاں دیگر فضائل کے اعتبار سے کیا ہیں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے ایک اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ فضیلت حاصل ہے دوسرے کے اوپر لیکن نبی ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں تو اس اعتبار سے دوسرے کے اوپر فضیلت نہ دو اور ایک معنی اس کا یہ علماء نے بیان کیا کہ ایسی فضیلت دوسرے نبی علیہ السلام کی بیان نہ کرو کہ جس کی وجہ سے دوسرے نبی کی توہین ہو دوسرے نبی کی توہین ہو یہ انداز گفتگو کا نہیں ہونا چاہیے فضیلت بیان کرنے کا نہیں ہونا چاہیے اور اللہ پاک نے اہل سنت کو یہ برکت اور یہ منصب جلیل اتا فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ انبیاء اکرام علیہ السلام تو بہت بڑی ہستیاں ہیں وہ صحابہ و اہلِ بیتِ اتحار کا تذکیرہ بھی اسی انداز میں کرتے ہیں کہ کسی دوسری کی تنقیز کا کوئی پہلوز کے اندر نہیں ہوتا جیسے ہمارا مثال کے طور پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں فضیلت کو بیان کرنے کا چونکہ عوام میں عام طور پر اس طرح کی باتیں موجزات کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں جو عامت الناس کے سمجھ کے اندر آ سکیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو یہ موجزہ اتا فرمایا کہ انہوں نے اپنی لاتھی جو اسٹیک ہوتی ہے وہ آپ نے پتھر پر ماری تو نتیجہ کیا نکلا اس میں سے بارہ پانی کی چشمیں جاری ہوگا یہ آپ کا موجزہ تھا جو اللہ پاک نے آپ کو اتا فرمایا بہت بڑا موجزہ تھا بہت بڑا موجزہ تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو موجزہ اتا فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ کی انگریوں کے درمیان سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے ہیں یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ بہت بڑا ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو موجزہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی کیا اس لیے کہ پتھر سے پانی جاری ہوتا ہے نہریں نکلتی ہیں پہاڑوں سے چشمیں بہتے ہیں پہاڑوں سے تو پتھر سے پانی بہتا ہے لیکن ظاہرے کے صرف اپنی لاتھی کو مار کر اس سے پانی کی چشمیں جاری کر دینا کیا ہے ایک بہت بڑا موجزہ ہے لیکن انگلیوں سے پانی کہاں بہتا ہے وہی پانی کی چشمیں جاری ہو جانا کہ جس سے بیسیوں کی تعداد کے اندر صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ سراب ہو جائیں اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں برطن بھڑ لیں یہ کہاں ہوتا ہے یقینا یہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے موجزے سے بڑھ کر اس میں کوئی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلا آپ کوئی کہ یہ کوئی موجزہ ہوتا ہے پتھر سے تو پانی جاری ہوتے رہتے ہیں اس ٹھیک بار کے تو پتھر سے پانی جاری کیا تو یہ کوئی موجزہ کیا موجزہ تو یہ ہوتا ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے جاری کیا تو اس میں کیا ہے توہین کا پہلو ہے اس کی اجازت نہیں ہے اگر اس انداز میں نعوذ باللہ کوئی بیان کرے گا تو یہ اس کو دار اسلام سے خارج کر دے گا کہ اس کے اندر تنقیص اور توہین کا پہلو یہ نکل رہا ہے اور اس کی شرعان بلکل بھی اجازت نہیں ہے تو اس انداز میں بیان کرنے سے منع کیا گیا اور بحمد اللہ تعالی اللہ پاک نے اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہمیشہ آپ نے علماء علیہ السنت کو اسی انداز میں بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا جو اس کے برعکس بیان کرے تو یہ بیان کرنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے لہذا اس پہلو کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے جو دروس ہیں وہ انشاءاللہ سنتے رہیں گے آج کے دن میں تو مختصر گفتگو ہوگی کتاب کے حوالے سے وقت کی کمی کی وجہ سے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کنٹینیو کتاب کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر و اعن یا کریم قال الشیخ الامام العالم العلامت عز الدین ابو محمد عبدالعزیز ابن عبدالسلام ابن عبدالقاسم السلمی شافعی رحمہ اللہ تعالی و غفر له الحمدللہ اللذی خالق الانسان وفضلہ بالأصغرین القلب واللسان احمده على ما علم من البيان و اشکره على ما اولى من الاحسان و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له شہادة ارجو بها الفوز والامان و اشہد ان محمد عبده و رسوله المصطفى من بني ادلان المؤید بالمعجزات الظاهرة والقرآن والانوار الباہرات والبرحان المفضل على سائر المخلوقات من الملائکت والانس والجان صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ آرہی معتلف الشکلانی وقتلف الددان یہ آپ نے بہترین خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ نے وہ الفاظ استعمال فرمایا جس سے انسان کی دیگر مخلوق کے اوپر فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور ان دیگر مخلوقات سے سب سے بڑا مرتبہ اور مقام جو عطا کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا اور دلائل بھی ذکر کی ہیں دلائل بھی اسی خطبے کے اندر ذکر کر دیئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو واضح موجزات اور قرآن عطا کیا گیا واضح موجزات اور قرآن عطا کیا گیا اور ان کو تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت دی گئی ہے تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد اب جو ان کے بیٹے ہیں امام ازددین ابن عبدالسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَبَعْدُوا فَإِنِّي الْتَمَسْتُ مِنْ وَالِدِي عَزَّهُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ اَنْ يُمْلِيَ عَلَيَّ شَيْئًا فِي تَفْضِیلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى جَمِعِ الْأَنَامِ فَعَجَابَنِي مِنْ غَيْرِ تَوَقْفِنْ وَلَا اِحْجَامِ یعنی حمد و صلی اللہ کے بعد میں نے اپنے والدِ گرامی اللہ پاک نے اسلام کے ساتھ ان کو عزت عطا کی یا اللہ پاک اسلام کے ساتھ ان کو عزت عطا فرمائے میں نے ان سے گزارش کی اپنے والدِ گرامی سے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام مخلوق کے اوپر جو افضلیت ہے اس حوالے سے کچھ باتیں لکھوا دیں عملہ کروا دیں کچھ باتیں لکھوا دیں تو فَعَجَابَنِي آپ نے مجھے بغیر کسی توقف کے بغیر کچھ رکے اور بغیر کسی تردد کے جواب ارشاد فرمایا اور مجھے لکھوانا شروع کر دیا مجھے لکھوانا شروع کر دیا کیا لکھوایا فَقَالَ آپ نے فرمایا کہ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ مُتَمَنِّنًا عَلَيْهِ مُعَرِّفًا لِقَدْرِهِ لَدَيْهِ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَغِيمًا کہ اللہ جلل شانہو اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان پر احسان فرماتے ہوئے اور ان کا مقام و مرتبہ جو اس کی بارگاہ میں ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتاب و حکمت کو نازل کیا اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے تو اس آیت میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تو احسان ارشاد فرمایا اللہ کا پر بہت بڑا فضل ہے اور آپ پر اللہ پاک نے کتاب و حکمت کو نازل کیا کتاب و حکمت کو نازل کیا اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر بڑا مقام و مرتبہ ہے وہ بھی ظاہر فرمایا اور علمی فضیلت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے اوپر فضیلت عطا فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ملائکہ کے اوپر فضیلت حاصل ہوئی اس کا جو اظہار ہوا وہ علم کے ذریعے ہوا تو یہ ارشاد فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا اور کتاب و حکمت الگ اللہ پاک نے آپ کے اوپر نازل کی تو اس سے آپ علیہ السلام کی علمی فضیلت اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد امام عزدین ابن عبدالسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سورة البقرہ کی اسی آیت کا ذکر کیا جس کے بارے میں ابھی کچھ تشریح ہم نے ذکر کی ہے اس آیت کا ایک جز ذکر کرنے کے بعد امام عزدین ابن عبدالسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر دو باتیں ذکر کی ہیں کہ تلکر رسول سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر اللہ پاک نے فضیلت اتا کی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا ایک جز ہے ورفعبادہم درجات کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بہت سارے درجات کے ذریعے بلندی اتا کی ہے اس سے کسی ایک نبی علیہ السلام کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر بہت زیادہ افضل ہونے کی دریل ملتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو گفتگو ہے وہ ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر کریں گے اور بیان کریں گے کہ کس طرح اس آیت سے انبیاء کرام علیہ السلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ اور مقام و مرتبہ تمام سے افضل و عالی معلوم ہوتا ہے رب العزت جللہ وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق اتا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کی محبت کے صدقے میں آپ کے اہلِ بیتِ ادھار اور صحبہِ کرام علیہ وردوان ان کی محبت دمحہ بنمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے آمین بی جاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی